بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دوران عدد نکا کے اس میں بری سیشن کورٹ نے سزا کے خلاف اپیلے منظور کر لی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار خاور مانکہ کی میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کی درخواست بھی خارج سیشن جج افزن مجوکہ نے اٹھائی صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا خاور مانکہ عدد کے دوران نکا کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے جرہ کے دوران دوسرے روز ہی نکا کا علم ہونے کا اطراف کیا پھر بھی شکایت داخل کرنے کا خیال چھ سال بعد آیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں تو رہا کیا جائے فیصلے کا مطن دوران عدد نکا کیس میں بریت کے باوجود بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہائی نہ مل سکی نیب نے توشہ خانہ کیس ٹو کی تفتیش میں ادم تعاون پر گرفتاری ڈال دی ڈیپٹی ڈائریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں ٹیم نے دونوں کو گرفتار کیا لاہور میں درس سانحہ نو مئی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے آئی پولس ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تفتیش نہ کر سکی پانچ گھنٹے جیل میں رہنے کے بعد واپس روان کی دوران عدد نکا کا الزام جھوٹا اور بے بنیاد تھا مقدمہ بانی پی ٹی آئی کو مجبور کرنے کے لیے بنایا گیا برستہ گوھر کی گفتگو کہا آپ کوئی اور کیس باقی نہیں رہائی ہونی چاہیے پی ٹی آئی کوئر کمیٹی کا بھی بانی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے پر ملک گیر مضاہمت کی وارننگ ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتاری قابل مضامت ملک بنانا ریپبلک بن چکا ہے عمر ایوب کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی حکمت عملی پر مشاورت نولی کی بڑوں کی بیٹھک پیر کو مری میں طلب ملک میں بے یقینی پھیلانے والے اناثر کو بے نکاب کرنا ضروری ہے حکومت ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف منظم موہم کا توڑ کرنا ہوگا وزیر آزم کا عوام کو اگاہ رکھنے کے لیے موثر میڈیا حکمت عملی پر زور شہباز شریف سے سینیٹر ایرفان صدیقی کی ملاقات عوامی مسائل پر بات جیت استیفہ دے دوں گا مگر دباؤں میں نہیں آوں گا ایف وی آر میں اصلاحات جاری رہیں گی کوئی سفارش قبول ہے نہ ہی ذاتی پسند اور نہ پسند وزیر آزم کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسروں سے خطاب کہا جو ہو گیا سو ہو گیا اب قرضوں سے جان چھڑانا ہوگی وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ کریں گے تو ہی آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا ٹیکس حداف حاصل کرنا ضروری ہے سرمایہ کاروں اور تاجر طبقے کو تنگ کرنے کے بجائے سہولتیں دی جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمن پہ سابق چیئرمن پہ اور قاسم سوری پہ آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ کریں گے جو جو بھی بن پڑے گا جو جو بھی بنتا ہوئے گا بلکل سارا کچھ ہوگا ایوان میں جس کے پاس سکسریت ہے اس نے حکومت بنانی ہے پھر ہمیں آپوزیشن کا رول ملے گا تو ہم وہ جو ہے وہ مصبت طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں گے ابھی سیاسی اور قانونی جنگ ختم نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی پر آرٹیکل 6 سمیں جو بھی دفات بنی وہ لگائیں گے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہیں تو بنا لیں رانہ سناؤلہ کی پرگرام میرے سوال میں گفتگو کہا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئین اور قانون کو بگاڑ کر رکھ دے گا رانہ سناؤلہ کی بیان پر شیخ وقاس اکرم کا ردعمل کہا آرٹیکل 6 اس پر لگنا چاہیے جس نے آئین کی خلاورزی کی اختیار میرا تو بانی پی ٹی آئی چیف الیکشن کمیشنر پر غدداری کا مقدمہ چلائیں گے وزیر آزم کے خلاف تحریک اعدم اعتماد کا فیصلہ بھی بانی ہی کریں گے جس نے آئین کی خلاورزی کی ہے ہم تو ڈیمان کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر آرٹیکل 6 اگر اختیار آیا تو جس جس نے آئین کی وائلیشن کی ہے خان ضرور اس کو تیر آف دی آپروڈیشن تو نہیں چینج ہوگا وہ عمر یوب صاحب ہی رہیں گے آدم اعتماد لائیں گے شیباز شریف کے خلاف اس کا فیصلہ سر عمران خان صاحب کریں گے پقصوص سیٹوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے سیاسی فیصلہ سنایا یہ کھیلے کرسے سے چل رہا ہے جس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہی نہیں اسے فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کر کے انصاف دے دیا گیا خواجہ عاصف کی پریس کانفرنس وزیر دفاع بولے آئین کی آرٹیکل 106, 151 اور 158 کو اس طرح نو تحریر کیا گیا یہ عدلیہ کا نہیں پارلیمنٹ کا حق ہے سننی اتحاد کاؤنسل کے بیانے حلفی واپس نہیں ہو سکتے دو حلف اٹھانا دو نمری ہوگی سپریم کورٹ کے حکم نامے سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا نظر ثانی میں جانا ہے یا نہیں فیصلہ پیر کو پارلیمنٹ میں ہوگا الیکشن کمیشن نے پیچھا انٹرا پارٹی الیکشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ تائیس جولائی کو معاملہ سنے گا ایک سو نبے ملین پاؤنڈ ریفرنز عبیدہ جلال اور آزم خان نے بیان ریکارڈ کرا دیئے سابق وزیر کے مطابق شہزاد اکبر نے بن لفافہ پیش کیا ضروری طریقہ کار نہیں اپنایا گیا فوری منظوری پر بھی زور دیا سابق وزیر آزم نے بھی ان کی حمایت کی آزم خان نے کہا شہزاد اکبر دستخط شدہ نوٹ لے کر آئے بتایا وزیر آزم نے کانفیڈنشل ڈیٹ کو کابی نام منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اجلاس ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے خود شرکت نہیں کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں سابق وزیر آزم کو آئین اور قانون سے بالہ تر ہو کر ریایتیں دی جا رہی ہیں قانونی سے زیادہ سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں سینیٹر فیصل وافڈا کی سما سے گفتگو کہا پاکستان کو بہران کی طرف لے جایا جا رہا ہے اداروں میں ٹکراؤ بھی نظر آ رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تیس سنتیس ماہ میں سات ارب ڈالر ملیں گے اگزیگیٹیو بورٹ کی حتمی منظوری فائننسنگ کے انتظامات کی تصریح سے مشروط عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے ضروری فائننسنگ کی یقین دہانی بھی ضروری قرار ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور ذر مبادلہ کے زخائر میں بہتری کا اعتراف پنجاب حکومت کا چودہ اگز سے سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلات دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو پینل مفت ملیں گے پانچ سو یونٹ تک کے سارفین کو دس فیصد معافضہ دا کرنا ہوگا نوے فیصد رقم پنجاب حکومت دے گی عوام کو ریلیف دینا مشن ہے مشکل حالات کے باوجود ساتھ ہیں اور رہیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز پر ازن صدر مملکت کی راولپنڈی میں کیپٹن اسامہ بن عرش شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کا اظہار فاتح خانی کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کراچی میں نگلیریا نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی بھینس کلونی کا بائیس سالہ نوجوان اور انگزیب جاوہک شہر میں ایک ہفتے کے دوران بارے سمواد کی تعداد تیم ہو گئی حلوہ پوری کے پیسے کیوں مانگے دادو میں پولیس افسر کا بیٹا آپے سے باہر باپ اور دادا کو بلا کر کونسٹیبل کے مزدور بیٹے پر گولیاں برسا دی حسین بن ہور موقع پر دم تھوڑ گیا کوٹا میں ڈبر روڈ پر بلوچ یکجہتی کمیٹی اور پولیس سامنے سامنے مظاہرین کے پتھراؤں سے تین اہلکار زخمی پولیس وین کو آگ لگا دی گئی دو مقامات پر دھڑنے جاری ورلڈ چیمپینشپ آف لیڈنز کا فائنل پاکستان چیمپینز کا بھارت سے مقابلہ برمنگم میں پاکستان کے 156 رنز کے دف کا تاقب بھارت کی بیٹنگ جاری آخری مراحل میں داخل اور ویمبلڈن ویمن سنگلز کا ٹائٹل چیک ریپبلک کی باربرا نے جیت لیا فائنل میں جیسمن پاولینی کو شکست چیمپین کے وکٹری شیلڈ کے ساتھ بالکونی میں انٹری شائکین کا زبردست خیراج تحسین